ان کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب کے سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے سواجر پربیز الہی نے سرکاری محکموں کے لیے نئی کاریاں خریدنے پر پابندی آئیت کر دی وزیراعلا آفیس سمیت تمام تر سرکاری محکموں کے نون ڈیویلپمنٹ اخراجات میں پچاس فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا اس پر بات کر لیتی ہیں لیاقت علی سے چیلی آکر اگر وزیراعلا پنجاب شریف ویلہ کی زیرستارت کی آلہ سخیر کا جلاب سرگارہ میں ہوا جس میں سبائی وزیراعلا محسن لگاری سعود کوتا کی زیر مونسلائی احمد نے حسین لئی چیف سیکرٹی اور دیگر حکام جو شریف ہوئے اسی جلاب میں وزیراعلا پنجاب نے سرکاری اخراجات میں کلنی کے لیے بڑے فیصلوں کی منجوری تھی اور اس سوالے سے صدر میں کسائی تشواری پالیسی پر عمل گرامت کے لیے سخت ہدایت جاریت کی وزیراعلا پنجاب شریف ویلہی نے پنجاب میں سرکاری رازی کا مکمل ریکارڈ بھی خلق کر دیا اور سرکاری رازی کی قفلات سات اوز کے اندر وزیراعلا آفیس بجوائی جانے کی حدایت کی گئی سرکاری رازی کو شواہ فریقے سے انعلام کرنے کی جانے پالیسی سیاسی کی اچھا لیاقت 24 پرویس الہی نے واضح طور پر کہہ دیا اور اس بارے پیسہ بھی کر دیا گیا ہے کہ گاڑیاں خریدنے پر پابندی آئیت کی جائے تو کسی راہنما کے جانب سے یا کسی سیاسی ورکر کی جانب سے کوئی اتراز اٹھایا گیا نہیں اس نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا کیسے جو کفائش شارع کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے یہ کیسا اجلاس کا جس میں ایسے میری ارس لینے کے صوبے سے جو مسائل ہیں ان کا رخ جو ہے وہ ڈیویلمنٹ جو اخراجات ہے اس کی طرف کیا جائے یعنی ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کو تبدیل دی جائے اور نون ڈیویلمنٹ اخراجات ہے اس میں کمی کی جائے تو اس لیے اس پر کسی قسم کا اتراز نہیں کیا جائے تو لیاقت کیا اس پر نوٹیفکیشن جارے کیا گیا ہے یہ آج میں کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یقینی تو آپ پر ایک آدھ روز میں میٹنگ منٹس افرور ہونے کے بعد اس کا باز آپ پر نوٹیفکیشن ہو جائے گا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ جب وزیر اللہ پنجاب کی جرس پارت کو اجلاس ہوتا ہے تو اس میں میٹنگ منٹس آتے ہیں جن کو افرور کیا جاتا ہے اس کے بعد آج میں وہ نوٹیفکیشن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ ہم اسے والے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ریپیٹی کمیشنر لاہور محمد علی کی زیر سردارت اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکرتکی کا جائزہ لیا گیا ہے آٹی کی مسلسل پراہمی یقینی بنانے کی ہدایت ہے جبکہ سینٹیس ہزار انسپیکشنز کی گئی اور نو سو پینٹیس دکانوں پر خلافرسی پائی گئی ستائیس لاکھ کے جرمانے اور دو سو چوراسی ایف آئی آر جبکہ ایک سو سنتالیس افراد کو حراست میں لیا گیا امنان اکبر سے اسی پر بات کریں گے امنان اجلاس کا حوال بتائیے گا آج ملکل ڈیٹ کمیشنر لاہور محمد علی کی زیر سردارت پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکرتکی کا اجلاس ہوا ہے شہر میں آٹی کی مسلسل پراہمی کو ہر صورت یقینی بنانے کیلئے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت جائے کر دی گئی ہیں جبکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر مہوش نائم حسیب احمد آسف ڈوگر کو آہ آہ شوکس نوٹس جاری کر دی گئے ہیں اس والے سے ڈیسیل اور محمد علی کا کہنا ہے کہ سیکٹری یونین کانسل پرٹواری اپنے علاقوں میں مجود دکانوں پر آٹی کی سپرائی کو یقینی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں محکمہ حراہ کا عملہ آٹیکی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے دن رات کے اوقات میں ناکہ بندی کریں جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مجودہ صورتحال میں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی بارہ روز تارکلگی بھی دیکھی بھی گیا ہے جس میں سینتیس ہزار انسپیکشن کی گئی ہے نو سو پینٹیس دکانوں پر خلا بردی پائی گئی ہے ستائیس لاکے جرمانے جبکہ دو سو چورا سی ایف آئی آر اور ایک سو سنتالیس افراد اگلے ساتھ روز تارکلگی پر روزانہ رات کو اجلاس کیا جائے گا اور پنجاب پر کے تین لاکھ اساسا کیلئے بری خبر اعلان کے باوجود پندہ رسمبر کو تبادل پر سے پابندی نہیں اٹھائی جائے گی اساسا کے تبادل پر سے پابندی اٹھانے کیلئے نئی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال اس بارے میں بات کر لیتے ہیں آتی پروے سے آتی بتائے کہ اس بارے میں آجی بلکل اساسا کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کی ایک اور ڈیڈلائن جو ہے وہ اب تبدیل کر دی گئی ہے اور جو محکمہ سکول ایڈوکیشن نے ڈیڈلائن دی تھی اس کے مطابق پندرہ دسمبر سے جو ہے وہ تبادلوں پر سے پابندی اٹھا کر درخواستے مصول کی جانے تھے لیکن اب ایک دفعہ اچانک جو ہے پھر تبادلوں کے لیے جو ڈیڈلائن تھی جمع کروانے کے لیے وہ بدل دی گئی ہے اور اب جو ایک سمری وزیراعلا کو منظوری کے لیے بڑھائی گئی ہے اس میں اکیس سے بائی دسمبر کے درمیان جو ہے تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے اور جو محکمہ سکول ایڈوکیشن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر اساتح کے جو تبادلے کیے جا رہے ہیں جو سفارشوں پر کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جو جو میرٹ پر اساتح جو انتظار کر رہے تھے کہ کب پابندی اٹھائی جائے گی اور وہ درخواستے جمع کروائیں گے ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ان کو مزید تاریخ میں جو ایک دفعہ پھر اضافہ کر دی اور اب اکی سے بائیس دسمبر کے درمیان یہ پابندی اٹھائی جائے گی شکریہ آتے پاپا آپ کو بتائیں کہ پی پی ایک سو انسٹھ پی تریک انصاف کی الیکشن کرا ملک بچا ریلی فیصل ٹاؤن پہنچ گئی ہے اور ریلی کی قیادت مرات راست نے کی جبکہ ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی اسی بارے جانیں گے شاہ سیب شہزاد سے شاہ سیب اس ٹریلی بارے بتائیے گا جبکل اس وقت میں فیصل ٹاؤن میں مجود اور عمران حان کی مہم الیکشن کراو ملک بچاو اس کے سلسلے میں ریلی یا نکالنے کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف مقامات میں نکالی گئی جس کا آج چھٹا روز اور آج پی پی وان فیفٹی نائن میں چیئر میں طریقہ انصاف کے جو رہنمہ ہے مراد راست ان کی قیادت میں نکالی گئی اس حوالے جو پی ٹی ایک کارکنان کے ایک بڑی تعداد ہماری ساتھ موجود ہے جن سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں میڈم ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں جل سے جل اور اسمبلیاں ٹوٹنے کی بھی باتچیت چل رہی ہے اور آپ کافی زیادہ سوشل ایکٹیویس نظر آ رہی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری ریلی کرانے کا انشاءاللہ جیت تو ہماری ہے آنا عمران خان صاحب نہیں ہے لیکن ہماری ریلی کرانے کا مقصد یہ تو ایک تو ہم ڈاکٹر مراد راست کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم مہنگائی جو ہے نا اسمان سے باتیں کر رہی ہے اور معیشت بری طریقے سے ڈاؤن ہو رہی ہے اور جو انسانی حقوقیں ان کو ٹوٹلی پامال کیا جا رہے اگنور کیا جا رہے کسی قسم کا جسٹس ہمیں نہیں مل رہا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پینا بھی ہوئے فلیگ اپنی گردن میں کیا کہنا چاہتی ہم لوگ یہاں پر یہ صرف جھنڈا نہیں پہن کے کرے یہ ہمارے توک ہے اس وقت یہ یہ میرا موٹو ہے یہ میری جان ہے میرے جھنڈے کے بعد پاکستان کے جھنڈے کے بعد یہ پہچان ہے میری میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اور سوائے یہ کیوں یہ ہے اس کی ریزن آپ کو پتہ امران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا پاکستان تحریک انصاف کے کارکران جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے ہم باہر سرکوں پر نکلیا اور الیکشن کروانے سے ہی ملک بچ سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ سہید اور ابھی آپ کو بتائیں آئی جی جیل خانہ جات مشیر وزیر علا سمینہ خاور حیات اور عمر صرف راز شیما کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر چیمبر کاشف انور نائب صدر ادنان خالد برٹ سے ملاقات عمر صرف راز شیما کا کہنا تھا کہ ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے سنتیں بند اور بیروزکاری بھر رہی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں اس حوالے سے صدر چیمبر کاشف انور نائب صدر ادنان خالد برٹ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں عمر صرف راستریمہ کا کہنا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے سنتے بند اور بیروز کاری پھر رہی ہیں آئی جی جیل خانا چات مشیر وزیر اعلی سمینہ خاور حیات اور عمر صرف راستریمہ کا لاہور چیمبر کا دورہ اس دورے کے بارے بھی آپ کو بتائیں جو کہ سردر چیمبر کاشف انور نائب سردر ادنان خالد پرس سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں عمر صرف راستریمہ کا کہنا تھا کہ ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے سنتیں بند اور بیروسکاری پڑھ رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں آئی جی جیل خانہ جات مشیر وزی ریالہ سمینہ خاور حیات اور عمر صرفراد شیمہ کا لاہور چیمبر کا دورہ اور صدر چیمبر کاشی فنور جبکہ نائب صدر ادنان خالد برد سے ملاقات ہوئی ہے اور عمر صرفراد شیمہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے جبکہ سنتیں بند ہو رہی ہیں آگے بڑھیں گے آپ کو اتائیں کہ سمیلیوں کی تحلیل کا یہ معاملہ ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے عمران خان کی سیرسطارت پی ٹی آئی پنجاب اور لاہور کی قیادت کا اشلاس لاہور میں ہفتے کو نیورٹی چوک میں سیاسی پاور شو ہوگا عمران خان ہفتے کے روز آئندہ سیاسی لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے لیاقت دلی سے بات کریں گے سی پر لیاقت آگا کیجئے گا عجبکل تحریک انصاف کے چیمین اندران خان کی زیرسطارت تھوڑی دیر قبل لاہور اور پنجاب کی پی ٹی آئی تنظیم کا اجلاس ختم ہوا ہے جس نے ہفتے کے روز یعنی سترہ دسمبر کو جو ہے وہ پنجاب آرمی سیاسی پاور شو کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت ہر دویزنل ہیڈ کوارٹر پر جو ہے وہ سیاسی پاور شو ہوگا اور لاہور کے لیے جو ہے وہ لیبیٹی چوک کے مقام کا انتخاب کیا گیا ہے عمران خان لاہور کے لیبیٹی چوک اور دیگر جو دویزنل ہیڈ کوارٹر پر سیاسی پاور شو ہوں گے اجتماعات ہوں گے ان سے زمان پارک سے اپنے رہیش کا پر سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور آئندہ سیاسی لاحے عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں گے عمران خان کی جو ہے وہ سولہ دسمبر تک تمام جو ہے وہ ازلا کے ارکان اسمبلی سے اور تمام پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت بھی مکمل ہو چکی ہوگی تو غالب امکان اسی بات کا ہے کہ سولہ دسمبر کو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے جس میں حتمی جو ہے وہ ڈسین لینے کے لیے عمران خان جو ہے وہ ایک پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ حتمی اور آخری مشاورت کریں اور پھر سترہ دسمبر کو ہفتے کے روز جو ہے وہ تمام ریزنل ہیڈکوارٹرز پر جو پاور شوز ہوں گے ان سے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے آپ میں آئندہ سیاسی لاحمل کا اعلان کریں گے عمران خان جو کہ اسمبلیوں کی تحلیق کرنا چاہتے ہیں اور یہی بار بار یہ پی ٹی ای کیادر کے طرف کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں ہی جو ہے وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ حتمی تاریخ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیق کرنے کی کیا ہوگی تو ان سیاسی پاور شوز سے جو عمران خان کا خطاب ہوگا وہ اس لحاظ سے اہم ہوگا اور یہ سولہ دسمبر کو جو الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں وہ بھی مکمل ہو جائیں گی لاہور میں اور ساتھ ہی ساتھ مشاہد کامل بھی مکمل ہو جائے گا اور پھر ستہ دسمبر کو عمران خان کا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے کا امکان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی آکھر شہر میں ٹرافک کروانی بہتر بنانے کا ٹاسک ٹیپا کا اربن ڈیویلپمنٹ ونگ بحال ہونے کے بعد ٹرافک سیگنلز اور سائن بوٹ کی ذمہ داری ٹیپا کو مل گئی ٹیپا نے مختلف شارہوں پر ٹرافک سائن بوٹ اور سیگنلز لگانے کا پلان بنا لیا اس پلان کے بارے میں مسئل چاہ لیتے ہیں سیلن رابطین سے جی سین اپڈیٹ کیجئے گا لڈی اے گورننگ بوڈی کے جانب سے ٹیپا کے اربن ڈیویلپمنٹ ونگ کو فعل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں جس کے بعد شہر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہتر جو کام ہیں وہ لڈی اے سے لے کر ٹیپا کو سونپ دیئے گئے ہیں شہر میں ٹرافک روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کو یہ نیا ٹارک سونپا گیا ہے کہ شہر کی مرکزی شہراؤں پر ٹرافک سیگنلز اور سائن بوڈ کی تنصیب کی جائے اسی حوالے سے ٹیپا کی جانب سے شہر کی چالیس ہزائد جو سڑکیں ہیں وہاں پر سائن بوڈ لگانے کے حوالے سے جو تکمینہ ہے اور بی سی ون ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے ابتدائی طور پر ٹیپا کی جانب سے کلشن راوی جنگشن بند روڈ پر نئے ٹرافک سیگنلز کی تنصیب کی جائے گی کلشن راوی نئے ٹرافک سیگنلز کی تنصیب کے لیے سترہ لاکھ تیپن ہزار روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ امیر چوک کالیج روڈ سے باگڑیاں لنک روڈ تک ٹرافک سائن با آگہی بوڈ لگائے جائیں گے باگڑیاں روڈ پر ٹرافک سائن لگانے کے لیے دس لاکھ اسی ہزار روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے جبکہ جوہر ٹاون میں سمسانی روڈ پر نئے ٹرافک بوڈز کی تنصیب کے لیے دس لاکھ پچیس ہزار روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے ٹیپا کی جانب سے کوالیفرڈ فرموں سے اس کے ٹینڈر بھی طلب کر لیے گئے ہیں اور ایک ماہ کے عرصہ میں یہ نئے ٹرافک بوڈز کی تنصیب کا کان کیا جائے گا اور سموکی تداروں کے اقدامات کمیسٹر لاہور سے تاجروں کی ملاقات تاجروں نے دن رات دس پجے مارکٹس بند کروانے کی ہامی پھڑ لی اتوار کو مارکٹس کھوڑی رکھنے کی سفارج کی گئی کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت شہر میں سموک کی حل کے لیے ہنگامی اجلاس ہائی کورٹ کے حکم پر تاجروں کو مشاورت پر بھلایا گیا تاجروں نے مارکٹوں کو بند کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی کمیشنر لاہور ڈیوین محمد آمیر جان کا کہنا تھا کہ تاجروں اور گراسری سٹورز نے دس بجے مارکٹس بند کرنے کی یقین دہانی کروا دی دیگر شرائط بھی زیرے گوھر ہیں کمیشنر لاہور کے اجلاس میں صدر انجمن تاجران ناصر انساری گراسری سٹورز ریسٹورنٹس اور شادی حالز مالکان سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرمین محمد امیر کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز آپ کو اتائیں کہ مسلم اکنون لاہور میں بودھ کو ورکرز کنبینشن کرے گی ورکر کنبینشن مارڈر ٹاؤن سیکرٹریٹ میں ہوگا کارکنوں کو دوپہر دو بجے پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ورکر کنبینشن کی تمام تر انتظام امور کی سمیتاری مسلم اکنون لاہور کے سیکرٹری جنرل خارجہ عمران نصیر دیکھیں گے کنبینشن میں لاہور کے سینئر قیادت بھی شرک ہوگی خارجہ ساتھ رفیق اور آیاد سادھے کے خطاب بھی متوقع ہیں شہر کے تمام سبائی حلکوں سے کارکنوں کو مارڈر ٹاؤن پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ہر سبائی حلکے سے مقامی احتدارہ جبکہ ایم پی اے کارکنان کے ہمراہ مارڈر ٹاؤن پہنچیں گے مسلم رگنون خواتین رنگ بھی بھرپور شرکت کریں گی اور مسلم رگنون کے قائد نواز شریف کا جنوری کے دوسرے ہفتے میں واپسی کا امکان مسلم رگنون پہلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کوٹس سے نواز شریف کی حفاظی زمارت حاصل کرے گی پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف واپسی پر اپنی ہوم گراؤنٹ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں مگر پارٹی کے اکثر سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو اسلام آباد لینڈ کرنے کا مشورہ دیا ہے نواز شریف وطن واپسی کے بعد فوری طور پر اسلام آباد ہائی کوٹ میں اپنے کیسز کا سامنا کرنے کیلئے پیش ہوں گے نواز شریف نے شباز شریف اور اسحاکٹار کو واپسی سے قبل بجلی کی قیمتیں اور پیٹرل سستہ کرنے کی ہدایات کی ہیں نواز شریف شاتے ہیں کہ تین سو یونٹ تک عبام کو فری بجلی دی جائے اور پیٹرل کم از کم ایک سو نوے روپے پی لیٹر تک دیا جائے جس پر اسحاکٹارڈے بجلی اور پیٹرل کے ریلیف پیکج پر ورکنگ شروع کر دی جبکہ دوسرے جانی تریک انصاف کا لیبرٹی چوک میں جلد بڑا سیاسی پاور شو کرنے کا فیصلہ ہے سینئر صوبائی وسیر میازلام اقبال کہتے ہیں اسمیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ اعلان عمران خان ریبرٹی چوک میں ہی کریں گے جبکہ نوے شہرہ قائد آزم پر صحافیوں سے گفتگوں میں سینئر صوبائی وسیر میازلام اقبال کا مسید یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے حتمی مشاورت کے لیے اہم اجلاس بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب اسمدی اور خیبر پہتنخواہ اسمدی کس تاریخ کو توڑی جائے کی یہ فیصلہ بھی اجلاس میں ہوگا جبکہ اسمدی یا دسمبر میں ہی ٹوٹیں گی فیصلہ حتمی ہے ایسا کہنا ہے میاں عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا عمران خان پاکستان کی سیاست کا مرکز بن چکے ہیں بحثیرالہ پنجاب چواری پرویسی لاہی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری عمران خان کو دے چکے ہیں ملٹن میں آگے بھڑے اور آپ کو بتائیں شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات سوئی نوردن گیس کمپنی جزامی نے کمپریسر استعمال کرنے والے سارفین کی ارخ خلاف مہم تیز کر دی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں سے ایک ماہ کے دوران ایک سو بیس سے زائد کنیکشنز کمپریسر استعمال کرنے پر منقطع کر دیے گئے ذرائع کے مطابق منقطع کنیکشن موسم سرما میں بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ نوردن حکام کا مزید تھی کہنا ہے کہ کمپریسر کے استعمال سے پورے علاقے کی گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل درپیش ہیں کمپریسر کا استعمال دوسرے سارفین کی حق تلفی بھی ہے ڈیچی ایل ڈی ای آمیر احمد خان کا ون ونڈو سیل کا دورہ شہریوں اور بلخصوص بزرگوں کے مسائل سن کر پوری حل کرنے کے کمات جاری کیے ڈیچی ایل ڈی ای آمیر احمد خان نے ہدایت کی کہ ڈریکٹر ایڈمیسٹریشن ون ونڈو پر شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے اہم اقدامات کریں شہریوں کے لیے ہر ممکن سہولت کا خاص ہیار رکھا جائے خواتین اور ممبر افراد کے لیے الگ نشستیں اور لاؤنج بنایا گیا ہے آمیر احمد خان کا مسید کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں تاخیری حربیں ہرگز قابل برداشت نہیں ہیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہیڈکوارٹرز پور کلیت میر ڈاکٹر ایڈمیسٹریشن عمران علی اور ڈیریکٹر ون ونڈو جبکہ دیگر مطالق افسران بھی موجود تھے وزیری ریلویر خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ اسمبیہ بنانا اور توڑنا کوئی کھیل نہیں ابھی الیکشن کی ضرورت نہیں باقی وزیر نے نیپ کو ختم کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا خواجہ برادران احتساب عدالت میں پیش ہوئے فازل جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے ریفرنس پر سمات نہ ہو سکی احتساب عدالت نے گزشتہ سمات پر خواجہ برادران کی بریت کی درخواستوں پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کیا تھا میڈیا سے گفتگو میں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ جس بھونڈے انداز میں ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے وہ سب کو پتا ہے وزیر ریلویر نے امران خان کو ایک بار پھر تنگیت کا نشانہ بنایا خواجہ ساد رفیق نے مزید کہا کہ پنجاب میں لوٹ مچائی ہوئی ہے فلحال نظر نہیں آ رہا کہ پرویز الہی امران خان کے کہنے پر اسیملیاں توڑ دیں گے نیب کے چیئرمین دیانتدار آدمی ہیں وزیر ریلویر خواجہ ساد رفیق اور رکن پنجاب اسیملی خواجہ سلمان رفیق کے خلاف ریفرنس پر سما 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی کیمرمن بابا ریاض کے ساتھ نمان نور لاہور نیور یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں انصداد منشیات سیمینار کا احتمام چیئرمن وزیر اعلی شکایات سیل زبیر احمد خان نے بطور ممانے خصوصی شرکر کی شرکہ نے منشیات کے استعمال کے بھڑتے ہوئے اسباب اور ان کے تدارک کے لیے مختلف جاویز پروشنی ڈالی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لورمال کیمپس میں انصداد منشیات اگاہی سیمینار انصاف سیڈنٹ سیڈریشن نے سیمینار کے احتمام کیا چیئرمن وزیر اعلی شکایت سیل پنجاب سبیر احمد خان کی بطور ممانے خصوصی شرکر جبکہ چیئرمن شکایت سیل لاہور سوہل زفر جیما آہد آوان مصر اقبال صرفراس ورک سمیت دیگر مقررین نے طلبہ کو منشیات کے نقصان سے اگاہ کیا چیئرمن شکایت سیل پنجاب سبیر احمد خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جب کسی کا بچہ نشی کا عادی ہو جاتا ہے تو پورا گھر تخلیف میں مبترہ ہو جاتا ہے ہمیں مل کر اس لانے سے بچوں کو بچانا ہے سیمینار سے بڑھ کر امنی اقدامات اٹھانا ہوں گے یہ معاشرے کا وہ نظر ہے کہ اس کو ہم نے مل کے آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ جہاد کی صورت میں آپ کریں گے تب کچھ اس میں اثر آئے گا اس موقع پر سبجیکٹ سپیشلیسٹ آف نارکوٹکس ڈاکٹر زلفکار کے جانب سے منشیات کے تیزی سے پھیلاؤں کی وجہات اور اس کے تدارک سے مطالق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ڈرگ سیل یونٹ کی کاروائی ڈیکارڈ جافتہ منشیات فروش جنیت خان گرفتار ملزم کے قبضے سے چار کلو چرز پر آمد کر لی گئی اس پر بات کر لیتے ہیں شاسیب سیل جی شاسیب شاسیب سے بھی رابطہ کریں کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرگ سیل یونٹ کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے اور ایک اور یافتہ منشیات فروش جنیت خان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے چار کلو چرز پر آمد کی گئی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو یہ کاروائی کی گئی ہے پولیس کے جانب سے جبکہ ڈرگ سیل یونٹ کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی اور ایک اور یافتہ منشیات فروش جنیت خان گرفتار کیا گیا ہے ملزمان کی قبضے سے چار کلو چرز پر آمد کی گئی ہے جبکہ ملسیمان کی پوٹیش بھی آپ لاہور نے اس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈراغ سیل یونٹ کے جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور ریکارٹ یافتہ منشیات فروش جنیت خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پھل وقت نہ ہی